وَسْلَاةُ وَسْلَامُ عَلَىٰ سِكِدِ الْمُسَلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لِلَةِ مُبَارِكَةً اِنَّاكُنَّا مُنزِرِينَ فِي هَا يُفْرَكُوا كُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ اَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا اِنَّاكُنَّا مُرْسِلِينَ صدق اللہ العظیم قسم ہے ایسا روشن کتاب کی کہ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا بے شک ہم در سنانے والے ہیں اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شبان المعظم کا مہینہ اسلامی سال کا آٹھ ماہ کمری مہینہ ہے یہ عبادت و مغفرت کا مہینہ ہے اس مہینے کی برکات حد شمار سے بخیر ہیں یہ وہ مقدس عظمت والا پاکیزہ مہینہ ہے جو انسان کو رہانیت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں برکتیں اتاری جاتی ہیں گناہوں سے درگزر کی جاتی ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اس مہینے میں کسرہ سے آپ درود پاک بھیجا جاتا ہے اس لئے اسے درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالی شاہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی اکرم پر درود اسلام بھیجتے ہیں اس لئے ایمان والو تم بھی آپ پر درود اسلام بھیجو حضور تاجداری کنین سلورد و عالم نے فرمایا کہ بے شک شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اور مبارک کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے شابان گناہوں کو دور کرنے والا ہے اور رمضان اور مبارک گناہوں سے بلکل پاک کر دینے والا ہے آپ نے فرمایا کہ ماہ شابان کو تمام مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے انبیاء کرم علی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت حاصل ہے جس نے اس مہینے کی تعاظم کی گویا اس نے میری تعاظم کی اس لئے ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت ساتھ لیے شبان المعظم آ پہنچا کہ سرکانی جس کو اپنا کہا وہ ماہ مکرم آ پہنچا حضرت عائشہ ستی کا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ محبوب اکدار سرور دو عالم کو شابان سب سے زیادہ پسند تھا اور آقا کائنات رمضان و مبالی کے علاوہ سب سے زیادہ روزے ماہ شبان میں رکھتے تھے حضرت ام المومینین حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے رسول پاک کو دو مہینے متواتر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شبان اور رمضان میں حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے رسالتی محب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کی کہ آپ کو جس قدر شبان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اس قدر ہم لوگ سوائے رمضان کے کسی محینے میں روزے نہیں رکھتے آپ نے فرمایا کہ یہ بہت ہی مبارک محینہ ہے جو رجب المرجب و رمضان کے درمیان میں واقع ہے جس سے لوگ غافل ہیں اس محینے میں انسانوں کے عمال کو اور بجلیل کے حضور پیش کیا جاتا ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حال سے ہوں یہ نبی پاک علیہ السلام کا عمل معمول تھا مگر اپنی امت کے لئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کا نصف ہو تو روزے نہ رکھو حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ افضل روزے کون سے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ شعبان کے روزے رمضان کی تقریم کے لئے فرمایا کہ جب شعبان کا محینہ آئے تو اپنے نفسوں کو رمضان و مبارک کے لئے پاک کرو اپنی نیتوں کو اچھا کرو کیونکہ جو کوئی شعبان کے تین روزے رکھتا ہے اور قبل افطار آپ پر درود پاک پڑتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے اس کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول محترم شفیل معظم نے فرمایا کہ بے شک شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ نزول اجلال فرماتے ہیں اور اپنی ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور سب کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرق زانی متقبی جادوگر چگل خور اور شرابی والدن کے نافرمان ان کی بخشش نہیں ہوتی جب تک یہ توبہ نہ کریں آپ نے فرمایا کہ اس سال میں جتنے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں سب لکھ دیا جاتے ہیں اس سال میں رات میں بندوں کے عمال اٹھائے جاتے ہیں اسی رات میں لوگوں کی روزی اترتی ہے اور جتنے سال میں مرنے والے ہیں وہ سب بھی اس رات میں لکھ دیا جاتے ہیں ماہ شابان کا پورا مہینہ یوں تو بڑی عظمت والا برکت والا ہے مگر اس ماہ کی پندروی شب کو شب برات کہا جاتا ہے اور یہ بڑی عظمت والی رات ہے اور یہ عظیم رات فرشتوں کی عید کی رات ہے حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ اللہ کے محبو نے فرمایا کہ لیلہ دل قدر اور شب برات یہ دونوں فرشتوں کی عیدیں ہیں اور وہ ان عیدوں میں میری امت کے گناہوں کی بخشش کی دواب مانگتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاط فرمایا کہ جب شابان کی پندروی رات ہو تو رات کو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ اس رات میں اللہ رب العزت گروب آفتاب کی وقت آسمان دنیا کی طرف نزل فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی انایت کروں ہے کوئی حاجت مند کہ میں اس کی حاجت پوری کروں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ مجھ سے آفیت مانگے میں اس کو آفیت دوں رحمتوں کی یہ صدائیں برکتوں کی یہ مسہور گڑیاں گناہوں سے بخشش کی یہ عظیم بارش مبارک جڑیوں کی یہ نچاور طلوحے صحت تک جاری رہتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس رات میں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور پندریوی کا روزہ رکھیں کیونکہ اس کا عجر عظیم ہے اس کے ساتھ شبان المعظم کی تیرہ چودہ کا روزہ رکھیں کیونکہ پیاری اقالی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں بیز کے روزے رکھا کرتے تھے اور اس صورت میں ایک تو آپ کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اور دوسرا پندریوی شب کے روزے کا سواب بھی مل جائے گا یہ عظیم اور مقدس راتیں ہمیں اس لئے عطا کی گئی ہیں کہ اس میں ہم عبادت تھوڑی کرتے ہیں مگر ہمیں سواب زیادہ مل جائے گا عبادت تھوڑی ہوگی تو سواب ہمیں زیادہ ملے گا اس لئے ان راتوں کو غنیمت جانے اور عبادت کا خصوصی احتمام کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں نوافل پڑھیں صلاة و تسبیح پڑھیں اور دعا نصف شبان المعظم پڑھیں اللہ تعالی سے اپنے سگیرا کبھی رگ نہ ہوں کی معافی مانگے اور اس طرح عبادت کریں کہ کہیں یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات نہ ہو رو رو کر اللہ تعالی سے رحمت مغفرت طلب کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگے نیک عمال کا وعدہ کریں تو اللہ تعالی انشاءاللہ گفور و رحیم ہے ہمیں معاف فرما دے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں تمام مسلمانوں کو اپنے وطن عظیم کو ضرور شامل کریں کرنا چاہئے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و عمال میں رکھے اور اللہ تعالی ہمیں خصوصاً بالخصوص اس رات کی عبادت اور احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس رات کی قدر کرنے کی عبادت کرنے کی اس کے فیوز و برقات حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمَبِينَ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے لائک کیجئے میرا چینل سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ خیر